جی بسم اللہ الرحمن الرحیم خوج کے نئے اپیسوڈ کے ساتھ مضمل اقبال لیکشن کی کمپین چل پڑی ہے ہم اپنے اس خوج کے مختلف پروگرام کے اندر جہاں کینڈیڈیٹس کے ساتھ آپ کا رابطہ کروائیں گے ان کے خیالات آپ تک پہنچائیں گے وہیں ان کے سپوٹ ران کے بھی خیالات آپ تک پہنچائیں گے اور اس کے علاوہ ہماری کوشش ہوگی کہ جو ایک اس کے اندر ازاد حلقے ہیں جن کی کوئی پارٹی وابستگی نہیں ہے ان کے بھی خیالات آپ تک پہنچ سکیں تو اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ ہمارے دوست عبدالغفار مہر صاحب ہیں ان کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا اور اس کے علاوہ عبدالغفار مہر صاحب جو ہیں یہ ڈیلی خبریں کے نمائندے ہیں ڈسکور پاکستان کے نمائندے ہیں پاکستان ٹوڈے کے بھی نمائندے ہیں اور ان سب سے بڑھ کر یہ دہی پریس کلپ کے صدر ہیں ساتھ کا بات کے ڈفار بھائی آپ کا بہت شکریہ سر سر بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں ٹائم دیا تو انشاءاللہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں آپ کی محبتیں میچہ مل ساتھ رہتی ہیں بہت شکریہ اب میں یہ تھوڑا سا ایک آج ہم جس ہلکے کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں یہ ہے پی پی دو سو چھے سٹ اس کی آپ کو تھوڑی سی میں ایک ہسٹری بتا دوں پھر غفار مہر صاحب سے ان کے اوپینین لیتے ہیں کہ اس کے اوپر کرنڈ کیا سیچوئیشن ہے یہ پی پی دو سو چھے سٹ کی ہسٹری یہ ہے کہ یہ تقریباً دو ہزار دو سے پاکستان پی پلز پارٹی کا ہی ہلکہ مانا جا رہا ہے دو ہزار دو کے اگر ہم الیکشن کو دیکھیں تو ادھر سے شیخ عزیز اسلم صاحب پاکستان پی پلز پارٹی کے ٹگٹ پر یہاں سے ایم پی اے بنے ہیں دو ہزار آٹھ کے الیکشن کو دیکھیں تو اس وقت یہ پی پی دو سو ستانوے تھا اور ریس ابراہیم خلیل صاحب یہاں سے ایم پی اے منتخب ہوئے تھے وہ بھی پاکستان پی پلز پارٹی کے ٹگٹ پر دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں بھی یہ پی پی دو سو ستانوے تھا اور ریس ابراہیم خلیل صاحب بھی پاکستان پی پلز پارٹی کے ٹگٹ پر یہاں سے ایم پی اے منتخب ہوئے تھے دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات میں یہ حلقہ جو ہے یہ 297 سے 266 بنا اور ادھر سے منتاز علی چانگ صاحب جو ہیں وہ ایم پی اے منتخب ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی ٹیگٹ کے اوپر یہ پی پی 266 جو ہے یہ ماجکہ کانوگی حلقہ کورٹ سبزل ولہار ٹیلو گوٹھ کسمانی پٹوار سلکر اور شہباز پور کانوگی کے اوپر مشتمل ہے اگر اس پی پی 266 کا رقبہ ہم دیکھیں تو یہ تحصیل ساتھ کا بات کا سب سے بڑا ایک پی پی کا حلقہ بنتا ہے اور ٹوٹل مجموعی طور کے اوپر یہ رحیم یار خان کا ایک باروہ حلقہ ہے ٹوٹل رحیم یار خان کے پی پی میں تیرا حلقے ہیں اچھا غفار بھائی سب سے پہلے ہم اس میں ڈسکس کرتے ہیں پی ایم ایل این کو کہ پی ایم ایل این کے دو ہاں جی سبائی کے جو پی پی کے جو اس کے امیدوار ہیں ان میں سے ایک ہیں وحید حسن خان ڈاہر صاحب اور دوسرے ہیں یہ سردار ازر خان لگاری صاحب تو آپ کے خیال میں ان دونوں شخصیات میں سے ٹکٹ لینے میں کون سی شخصیت کامیاب ہوگی نہیں ہوا تو ابھی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ سردار ازر خان لگاری سلکے سے الیکشن لڑیں گے اور جبکہ سردار وحید حسن خان ڈاہر نے بھی سلکے سے کمپین تقریباً دو چار ماہ سے شروع کی ہوئی ہے سردار ازر خان لگاری نے ہی ان کو کہا تھا سردار وحید حسن خان ڈاہر کو کہ آپ مسلم لیگ نون کو امیدوار ہوں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ٹکٹ مسلم لیگ نون سردار وحید حسن خان ڈاہر کو دیتی ہے یا سردار ازر خان لگاری کو تو میں سمجھتا ہوں یہ جو ہلکا ہے پاکستان پیپس پارٹی اس پہ ہمیشہ کامیاب ہوتی رہی ہے مسلم لیگ نون کبھی سلکے پہ کامیاب نہیں ہوئی ہے تو اب اس دفعہ دیکھتے ہیں کہ امیدواروں کے جو پوزیشن ہیں وہ کیا تھی کیا ہوتی ہے سردار ازر خان لگاری اگر یہاں پہ آ جاتے ہیں تو ان کی پوزیشن جو ہوتی ہے وہ کیا ہوگی تو ابھی تو یہ وقت ہی بتائے گا جی غفار صاحب یہ بتائیں کہ آپ ادھر سے پاکستان تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ کسے دیکھ رہے ہیں پی پی دو سو چھے سٹھ سے ابھی تک تو پاکستان تحریک انصاف کا کوئی امیدوار سامنے نہیں آیا جو پہلے امیدوار تھا سردار گناہ مہیوتین سلنگی صاحب تھے انہوں نے ٹکٹ بھی لے لیا تھا تو ٹکٹ بلنے کے بعد کافی امید بھی تھی کہ یہ مضبوط امیدوار کے طور پر میدان میں اتریں گے لیکن ان کی پریس کانفرس آ گئی سانیا نو مہی ہو گیا نو مہی کے بعد ان کی پریس کانفرس آئی تو ہم سمجھتی ہیں کہ اب یہاں پہ کوئی امیدوار ابھی تک سامنے نہیں آیا ابھی کچھ چیم کو یہاں جاری ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے طرف سے دوبارہ سردار گناہ مہیوتین صاحب امیدوار ہو سکتے ہیں اگر وہ امیدوار ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پکے کے پہلے امیدوار ہوں گے حالانکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیچہ کچھے کے جو امیدوار ہیں وہ یہاں پہ الیکشن لڑتے رہے ہیں جس طرح اب یہ بھنگ ہو گیا رحمہ باد ہو گیا یا سمجھ لیں جمال دن والے سٹیٹ ہو گئی یہ پکے کی کچھے کے سٹیٹس ہیں یہ یہ امیچہ الیکشن لڑتی رہی ہیں غلامہ دن پکے کے پہلے امیدوار تھے تو آپ لیکن وہ بھی پریس کانفرس کر چکے ہیں اب دیکھنا ہی ہے کہ کون سا امیدوار آتا ہے اگر پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک باجود ضرور ہے تحریک انصاف کو آپ بھی چاہتے ہیں اب دیکھتے ہیں ایک امیدوار کون ہوتا ہے جو مضبوط امیدوار ہوگا زہری بات ہیں دو ترے طرح بھی سہدار ممتاز چانگ ہیں سرمایہ دار لوگ ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک بھی ہے مقدوم زیبان بھی ہیں اب دیکھتے ہیں کہ یہاں امیدوار کون آتا ہے اگر یہاں مضبوط امیدوار آتا ہے تو مقابلہ ہو سکتا ہے چلیں گفار بھائی اب ہم آتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف پاکستان پیپلز پارٹی میں گزشتہ تقریباً چھ ماہ سے چانگ صاحب کے اور مقدوم صاحب کے آپس میں اختلافات کی خبریں ہیں ابھی چونکہ یہ تقریباً دو تین دن پہلے اعلان تو ہوا ہے بظاہر کے دو سو چھے سٹھ سے پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ممتاز چانگ صاحب ہیں لیکن ابھی بھی جو باخبر ذرائع ہیں ان کی خبر کے بارے میں وہ اس کی پوری وہ اس کی تصدیق نہیں کر رہے تو اس کے بارے میں ذرا بتائیں آپ کے پاس کیا خبر ہے جی پہلے بھی خبریں بہت سرگرم تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ٹکٹ ہے چانگ صاحب کو نہیں ملے گا اور وہاں پہ رئیس نبیل کو بھی کہا گیا تھا اور عثمان اکبر کو بھی کہا گیا تھا کہ آپ یہاں سے الیکشن لڑیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے تو رئیس نبیل اقلاف تھے چانگ صاحب کے تو ہمیں جو جمال دنوالی سے خبریں آ رہی تھی بلاوالہوں سے بھی خبریں آ رہی تھی کہ جو ہے نا چانگ صاحب کو ٹکٹ نہیں ملے گا لیکن چانگ صاحب کے جو تعلقات ہیں فریال تارپورٹ سے آپ جانتے ہیں ان کے زیادہ بہتر تعلقات ہیں پچھلی دفعہ بھی ٹکٹ کے مسائل پیدا ہوئے تھے چانگ صاحب کو اور آخری حد تک بھی چانگ صاحب چلے گئے تھے دوسری پارٹیوں میں چلے گئے تو لیکن انہوں نے اپنی کوشش کرتے رہے تو پچھلی دفعہ بھی ان کو ٹکٹ ایسے ہی ملا تھا تو اب بھی امید یہی کی جا رہی ہے کہ ان کو ٹکٹ ضرور ملے گا لیکن ان کو تھوڑا پریشان کیا جاتا ہے تو اب جو اقتلافات تھے مقدوم صاحب کے ساتھ ان کے اقتلافات تقریباً ختم ہو چکے ہیں اب عثمان اکبر کو جو ہے وہ ایک سو چوہتر پہ لایا جا رہا ہے اور یہاں پہ جو ہے باقی جو ستاسٹ پہ جو تھے وہ پیسٹ پرانا ہلکا تھا وہاں پہ نبیل صاحب فینل ہو چکے ہیں اور چانگ صاحب فینل ہو چکے ہیں باقی ابھی آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن ابھی جو اقتلافات ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں پہلے اقتلافات ان کے فنڈ کی وجہ سے ہوئے تھے کہ مقدوم صاحب کو پی ڈی ایم کے دور میں جو فنڈ ملے تھے وہ فنڈ ہلکا دو سو چیاسٹ میں ان کی مرضی کے خلاف خرچ ہوئے تھے تو چانگ صاحب نے یہ ممکنات کا کھیل ہے ایدھر کوئی اسی ٹائم بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں دو سو چیاسی کا جو دو سو چیاسٹ کا مضبوط کینڈیڈیٹ کون ہے اس وقت میرے خیال میں پاکستان کیونکہ تاریخ اٹھا کے اگر دیکھ لینا تو یہاں پہ پاکستان پیپرز پارٹی یہ منی لڑکانا اس کو کہا جاتے ہیں ہمیشہ پاکستان پیپرز پارٹی یہاں پہ جیتی ہے جس امیدوار کو ٹکٹ ملے گا چاہے چانگ صاحب ہو یا چاہے کوئی ہو وہ امیدوار جیتے گا کیونکہ یہ پھر یا اب جو خبریں آ رہی ہیں تو اس حساب سے چانگ صاحب مضبوط ہیں اور ان کو مقدوم صاحب کی سپورٹ بھی ہے اور اندرونے خانہ دیکھتے ہیں کہ آپ اگر صدار ازر خان لگا رہی یہاں سے آ جاتے ہیں نون لیگ کے امیدوار تو تو سکتا ہے مقابلہ ہو جائے اور پاکستان تحریک کے انصاف کا بھی اگر مضبوط امیدوار ہو تو یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوگا کہ یہاں مقابلہ ہوگا لیکن لگتا نہیں ہے کہ یہاں پہ جو کینی ڈیٹ ہے پاکستان پیپرز پارٹی کے علاوہ کامیاب ہو چلیں بہت شکریہ جی انشاءاللہ مستقبل میں بھی آپ کے ساتھ رابطہ رہے گا غفار صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا بھی شکریہ